صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پچپن حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا لوگ تم سے علم کے بارے میں مسلسل سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہیں گے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس حالت میں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا مجھ سے دو آدمیوں نے سوال کیا اور یہ تیسرا ہے یا فرمایا مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا اور یہ دوسرا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چھپن ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مثل مروی ہے البتہ اس سند میں یہ نہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا البتہ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو ستاون حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ لوگ مسلسل آپ سے پوچھتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ کہیں گے یہ اللہ ہے اس کو کس نے پیدا فرمایا راوی فرماتے ہیں اس دوران میں مسجد میں تھا کہ کچھ دیہاتی آئے انہوں نے عرض کیا اے ابو حریرہ یہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر اس پر پھینک دیں اور فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ میرے خلیل دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو اٹھاون حضرت یزید بن عصم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے حتیٰ کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو انسٹھ حضرت یعنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کی امت مسلسل کہتی رہے گی کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو ساٹھ حضرت یعنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی طرح روایت کیا البتہ اس میں یہ بات ذکر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت کہے گی